گزشتہ دو دن قبل ہمارے تین طلبہ یہاں سفر پہ تھے تو لاہور کے قریب ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو دو شریعت زخمی ہوئے اور وقار نامی ہمارا بچہ طالب علم موقع پر اس کا انتقال ہو گیا آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے بہت ہونہار بہت سمجھدار سنجیدہ متین اور جذبوں کا ایک جہاں اپنے سینے میں رکھتا تھا ادارت المصطفیٰ کو مرکز کو جامعہ کو اس بچے سے بہت توقعات تھی لیکن اس کے دو سال باقی ابھی رہتے تھے تعلیمی کہ وہ اس دار فانی سے کوچھ کر گیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو طالب علمی کے زمانے میں انتقال کر گیا اس نے علم کے ابھی تکمیل نہیں کی دوران تعلیم ہی انتقال کر گیا قیامت کے دن وہ جنت میں نبیوں سے صرف ایک درجہ نیچے ہوگا نبیوں سے نیچے والے درجہ میں ہوگا اللہ اس کو یہ عجر دے گا وہ تو منزل پا گیا لیکن اس کا یتیم بچہ اس کی تصویر آنکھوں سے ہٹتی نہیں ہے اور اس کے بھائی اور خاندان کے لوگ جس طرح افسردہ تھے بلکہ ہمارے مرکز کے دیوار و در رو رہے تھے اور اس بچے کے ساتھ جو مونوسیت اور محبت کا رب تو رشتہ تھا یقیناً اس نے سب کو دکھی کر دیا اللہ اس کی مغفت فرمائے وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ مرنے والے کیا جانے جینے والوں پہ کیا گزری اللہ مغفت فرمائے اور اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے